بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو وقت چلا جائے وہ لوٹ کے آتا نہیں ہے بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے وقت کو وصول کرتے ہیں ایک بڑا طبقہ ہے جو قبرستان میں ہے جو آج وقت کی قدر کرنے کے لئے تیار ہے اللہ کا ہونے کے لئے تیار ہے لیکن توبہ کا دروازہ بن ہو چکا ہے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے ہم لوگ تے کریں کہ انشاءاللہ وقت کی قدر کریں گے ابھی تک جو وقت گزر گیا سو گزر گیا اس پر استغفار کریں ندامت کے ساتھ ابھی میرے اور آپ کے پاس جو وقت ہے اس کی قدر کریں جو حضرات وقت کی قدر کرتے ہیں دنیا بھی ان کی قدر کرتی ہے ایک تو یہ بات دوسری بات اللہ سے مانگنا سیکھ لو ہاتھ فیلانا سیکھ لو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہمیں دعا کی توفیق ہو جائے تے کرو انشاءاللہ جب بھی مسجد میں آئیں گے تو اللہ کے سامنے ہاتھ ضرور فیلائیں گے اللہ سے ضرور مانگیں گے مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے مانگنے کی ہاتھ فیلانے کی دامن فیلانے کی اور دل کی حاضری کے ساتھ دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے ایک بات عرض کر دوں انشاءاللہ پھر دعا کر لیں گے ایک بات یہ تے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو پہلی محنت پہلے نمبر پر رکھیں گے اور دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے دین کو پہلے نمبر پر دنیا دوسرے نمبر پر جو شخص دین کو پہلے نمبر پر رکھے گا دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے اللہ اس کو برکت و والی حلال روزی عطا فرمائیں گے آفیت و والی عزت و والی اللہ اس کو زندگی نصیب فرمائیں گے اللہ اس دنیا میں اس کو حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے دنیا میں رہتے ہوئے انشاءاللہ جنت کا مزہ آئے گا اور جو شخص دنیا کو پہلے نمبر پر اور اللہ کے دین کو دوسرے نمبر پر رکھے گا مقدر کی روزی اسے بھی ملے گی سر پڑی ملے گی ٹینشنوں کے ساتھ ملے گی بیماریوں کے ساتھ ملے گی ڈاکٹروں کا چکر کاٹے کاٹے ملے گی وہ بندہ پریشان ہو جائے گا اس لئے ہمیں ایک بات یہ تے کرنی ہے اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے اور دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھنا ہے اللہ کے دین کو ہم آگے رکھیں گے دنیا آٹومیٹک پیچھے آئے گی اور اگر دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا اللہ دنیا میں فانس دیں گے دس کام ہیں دس راستے نکلیں گے کام مشکل ہو جائے گا چوبیس گھنٹے بھی کم پڑھیں گے اور اگر اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھا دسوں دس کام کو اللہ سمیٹ دیں گے وقت میں برکت نصیب فرمائیں گے ایک مثال سے اس آجیس کی بات کو سمجھو ایک شخص تھے وہ بھیس کو کھیچ رہے تھے تو بھیس آگے ہی نہیں آ رہی ان کے بھائی نے کہا بھائی کیا ہوا کہا یہ بھیس آگے نہیں آ رہی ہے محنت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں دونوں بھائی نے ہمت کی پھر بھی بھیس آگے نہیں آ رہی ان کا بیٹا آیا کہا ابو کیا کر رہے ہو میں جھیم میں جاتا ہوں نا آپ دیکھو میں کھیچتا ہوں کہا بیٹا بھیس ہلتی تو ہے آگے نہیں آتی تینوں نے مل کر بھیس کو کھیچا پھر بھیس آگے نہیں آئی ان کی بیوی نے کہا چلو میں بھی طاقت لگاتی ہوں میرے عزیزو چاروں نے مل کر بھیس کو کھیچا لیکن بھیس آگے نہیں آئی ایک دیہاتی شخص کھڑے تھے پیچھے انہوں نے کہا بھائی اتنی محنت کر رہے ہو کوشش کر رہے ہو اور بھیس آگے نہیں آ رہی بھیس کو آگے لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہا پھر کیا طریقہ ہے کہا اس کا بچہ کہاں ہے کہہ رہا اس کا بچہ کہا اس کے بچے کو آگے لے کر چلو بھیس آٹومیٹک پیچھے چلے گی تو ایک شخص نے اس کے بچے کو اٹھایا اور آگے لے کر چلا بھیس آٹومیٹک پیچھے چلنے لگی میرے عزیزو فیرون نے بھی بہت کھیچا تھا بھیس کو دنیا کو دنیا ہاتھ میں آئی نہیں نہ قارون کے ہاتھ میں آئی نہ مغل بادشاہوں کے ہاتھ میں آئی تو میرے عزیزو اگر ہم دنیا کو کھشتے رہیں گے تو یہ دنیا ہاتھ میں آئے گی نہیں پھر انہوں نے کیا کیا بھیس کے بچے کو اٹھا کر آگے چلے تو بھیس پیچھے پیچھے آگئی وہ بھیس کا جو بچہ تھا وہ اللہ کا دین ہے اگر ہم اللہ کے دین کو سینے سے لگائیں گے ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا پیچھے پیچھے آئے گی تو آج کی مجلس میں یہ تیہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھیں گے دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه کما یحب و یرضا یا رب صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبک خیر الخلق کلہمی لا الہ الا انت سبحانک انہا کنا من الظالمین پیارے اللہ رحم و لا کریم آقا اللہ جی بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار خطاکار سیاہکار مجرم اور پاپی ہیں رب کریم دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جلوت میں خلوت میں تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں اے اللہ بے شک ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اللہ لیکن اللہ جی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے اے وسیع رحمت والے اپنی رحمت کی چادر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ جی ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں ہم آپ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں دین کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہتے ہیں رب کریم گناہوں سے بچا لیجئے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ یہ لوگ آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں حضرت کی مجلس میں آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ کو ڈھونٹے ڈھونٹے آگئے ہیں آپ کو تلاش کرتے کرتے آگئے ہیں اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما ہمارے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما اپنی محبت اپنا تعلق اپنا عیشق اپنا قرب اور درد دل عطا فرما امت کی فکر امت کا غام امت کا دارد اور امت کی کڑھن عطا فرما اللہ ہمیں دین کی مبارک محنت کے لئے دور کے لئے دیر کے لئے سارے عالم کے لئے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے پیارے رب ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے اللہ جی ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جس کا فیض ایامت تک جاری وساری رہے اللہ حاضری نے مجلس کی مغفرت فرما ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما ہم میں سے ہر ایک کو اپنا پرسنل بجنس اطاف فرما اللہ آپ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھنے کی دین کی محنت کرنے کی دین کے خاطر مر مٹھنے کی سو فیصد شریعت اور سنت پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما رب کریم دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے اللہ آخرت کی محبت عطا فرما جب دنیا سے جانے کا وقت آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمانا پیارے اللہ ہر پیر کو یہاں پر حضرت مولانا خلیل احمد دیوہ والے صحاب کی یہاں مجلس ہوتی ہے اللہ حضرت کی مجلس کو قبول فرما ان کے یہاں آنے کو قبول فرما اے اللہ علاقے والے کو صورت والے کو زیادہ سے زیادہ ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما پیارے اللہ حضرت کی آمد کو قبول فرما انہیں صحیحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ ان کے علاج میں تاثیر پیدا فرما اللہ اللہ حضرت کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما جو ایمان والے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ ہر فرد بشر ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کیانے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان اتا فرما صلی اللہ تعالی محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحم